اسرائیل جو ایک غاسبانہ سٹیٹ ہے اب اس کو تسلیم کرنے کی ایک تحریک چلی ہوئی ہے کیا ان عرب حکمرانوں کو ان آیات کا ترجمہ نہیں آتا جو خود عربی ہیں تو کیوں قرآن کو پس پسٹ ڈالا جا رہا ہے اتنا بڑا جرم اتنی بڑی بغاوت قرآن سے کی جا رہی ہے اللہ سے کی جا رہی ہے قرآن مجید برحان رشید میں غیرت دلائی مسلمانوں کو اور اس غیرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سورہ ممتحنہ آیت نمبر ایک اور دو میں ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخیزوا عدو وی وعدو وکم اولیاء میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو یہ آیت بھی یہود کے لحاظ سے ہے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے آج کے جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے اس وقت فرما دیا کہ یہ تم سے دوستی کرنا چاہیں گے یہ تمہارے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے لیکن تمہیں میرا یہ حکم یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ تمہارا قرآن نہیں مانتے تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں جب وہ تمہارے رسول علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تو تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں وہ جتنا بھی تمہیں لالچ دیں کہ ہم اتنی گرانٹ دیں گے ہم اتنی تجارت میں تجھے اس قدر اپنی طرف سے چھوٹ دیں گے تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّ تم ان سے پیار کرنا چاہتے ہو وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقُ حالانکہ وہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے پاس آنے والے حق کو قبول ہی نہیں کیا عقیدہ توحید عقیدہ رسالت قرآن مجید وہ تو نرم نہیں ہوئے کہ اس کو تسلیم کریں اور تم جو ہو تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّ ان سے پیار کی باتیں کرتے ہو وہ قبضہ نہ کیے ہوئے ہوں قرآن نے تو وہ بھی حرام قرار دیا اور انہوں نے اب قبضہ کیا ہے مسلمانوں کی سرزمین پہ اور فلسطینیوں کی تین نسلیں انہوں نے شہید کی ہیں اتنا ظلم کیا ہے یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان سے پیار کا شوق ہے محبت کے لیے آہت آگے بڑھا رہے ہو حالانکہ انہوں نے تو حق تسلیم نہیں کیا تو تم ہرگز ان کو دوست نہ بناو ایک نہیں کتنی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے اے ایمانوالو یہود اور نسارہ کو دوست نہ بناو کیوں؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یعنی امریکہ اور اسرائیل آپس میں دوست ہیں وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے اللہ کی دی خبر کیا جھوٹی ہو سکتی ہے ماذا اور خالق کائنات جللہ جلال اونت اس وقت فرما دیا تھا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ انہی میں سے ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے تو یہ میرا سوال ہے کیا اسرائیل کو تسلیم کرنا دوستی نہیں ہے؟ دوستی ہے اور دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چھوٹا جرم نہیں ہے کہ جو ان سے دوستی کرے گا ہم اسے مسلمان شمار نہیں کریں ہم اسے یہودی شمار کریں گا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا لَا يَتَّخِذِي الْمُؤْمِنُونَ الْقَافِرِينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومن مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنا یہ ایک الہدہ وعید ہے کہ آپس میں مسلم ممالک ایک دوسرے کو دشمن بنے ہوئے ہیں اور ادھر امریکہ اور اسرائیل سے خیر کی توقع رکھتے ہیں حالانکہ ان سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی